چکریہ سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سی ایم صاحب کو ہاؤس میں احمد پہ خوش حامدیت کہتا ہوں وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت کبھی ہم ان کو کبھی گھر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور مدتوں کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آپ آئے تو ہمیں اپنی اسمبلی ہی اچھی لگی سپیکر صاحب میں وائنڈ اپ کرتا ہوں مختصر دو چار باتیں کروں گا تحریک انصاف کی حکومت سے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ سے کہ جو وعدہ الیکشن میں تحریک انصاف کی جماعت نے کیے تھے ان پہ آ جائیں ان پہ فوکس کریں سستی روٹی سستی بجلی سستی گیس روزگار کی فراہمی اور یہاں پہ بڑے سنتی یونٹ لگانے کے ان ساری چیزوں پہ آپ فوکس کریں آپ کے پاس اچھی ٹیم ہے بہت سارے اچھے وزیر بھی ہیں اس میں آپ ان کے سکلز سے اور ان کی قابلیت سے فائدہ اٹھائیں یہ صوبہ ہمارے آپ سے لاکھ سیاسی اختلاف صحیح لیکن اس صوبے کے عوام ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا یہ آپ کی آئینی اور دستوری ذمہ داری ہے اور عوام کے مسائل حل کرنے میں ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی اس میں دقیقہ فر و گزارت نہیں کریں گے بلکہ اس میں ہم آپ کا بھرپور ہاتھ بھی بٹھائیں گے میں ایک درخواست یہاں پہ یہ بھی کروں گا یہ میرا مطالبہ بھی ہے کہ مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ میرے حلقے کو کچھ لوگوں کی ایماء پر توڑا بورا بنانے کا ارادہ ہے اگر میں تو بات اور جھرگے پہ سمجھنے والا بندہ ہوں کلا پائے آپ نے ریکویسٹ کی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اپنی تمام کٹوٹی کی تحاریک ورنہ میری تیاری ٹھیک ٹھاک ہے ہر ادارے کے لیے میرے پاس سکیم بھی ہے میرے پاس تجاویز بھی ہیں میں تمام کٹ موشنز اس امید کے ساتھ واپس لیتا ہوں کہ آپ تمام حلقوں کے ساتھ انصاف کریں گے چاہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کے ہو یا وہ حکومتی ممبران کے ہو اور آپ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے میں آپ کو نہ کوئی تڑی دیتا ہوں نہ آپ کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن میں جاتا ہوں بلکہ آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا صوبہ اس وقت بلکہ ہمارا پورا ملک لیکن خصوصا میں پخت انخواہ کی بات کر رہا ہوں یہاں کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں یقین جانئے کہ جس چوک میں جس بازار میں جاتے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگوں کی پریشانیوں کو ایڈرس کریں اپنی تمام پالیسیز جہاں پہ نظر سانے کی ضرورت ہو میں کرتا ہوں جناب سپیکر مجھے پتا ہے آج آپ بلڈوزر پر بیٹھے ہوئے ہیں بس ایک منٹ دے دے میں ریپ اپ کرتا ہوں جن جن چیزوں کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے ان کو ایڈرس کریں اللہ آپ کو اس جہاں میں اس جہاں میں دونوں میں اس کا عجر بھی دے گا ہمارا تعاون آپ کو حاصل ہوگا اور میں ایک مرتبہ پھر کہوں کہ میرے حلقے کو تورا بورا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے لوگوں کو باز رکھیں ادروائز میں ایک فائٹر سیاسی کارکن ہوں میں لڑنا بھی جانتا ہوں میں حکومت کا سب سے بڑا ناقد ہوں لیکن عوام کی خاطر اور لیکن عوام کی بڑا ناقد ہوں میں ہمارا بھی کٹ موشنز پھر اور میں حکومت کو جو ٹیم ہے آپ کی میں سب کو اپنی طرف سے تعاون کا ہاتھ بڑھاتا ہوں جہاں پہ میری ضرورت ہو پبلک کے لیے جمہوریت کے لیے اس صوبے کے لیے غربوں کے لیے مظلوموں کے لیے اختیار والی حاضر ہے Thank you very much وقار خان